سلام علیکم ویورز میں رانہ حریز پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں ہاں سب خیریت ہوں گے میں آج آپ کو لے کے آئے ہوں ٹین اے اور الیون اے کے بلاس کے اندر اس ٹیم میں موجود ہوں علیس اکویر کے اوپر اور سب سے پہلے فرسٹ آف آل اس کے ڈسٹنس کی بات کروں تو مین گیٹ سے یہ ساتھ سے آٹھ کلومیٹر کے واکنگ ڈسٹنس پر یہ بنا ہوا ہے اور اس ٹیم میں رانڈ مارڈ لے کے آپ کو ٹین اے کی بلاس کے اندر پہلے لے کے جاؤں گا اور پھر الیون اے جو دو سو یارڈ کی بلاس ہیں تری بیٹ کومیٹیشن کے ساتھ بہریہ نے انہیں کنسٹرکشن کی ہے ان کے آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے کہ ان کے ریڈ پرائسیز انیلیسیز کرنا اور فیملیز کی ساتھ تک موو ہو چکی ہیں لوگ اس میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آج آپ کو ویڈیو کے ذریعے انفرمیشن دیں گے کہ آپ اگر دو سو یارڈ کے ویلے میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں بہریہ کے اندر یا سوچ رہے ہیں ہونے کو تو ٹین اے اور الیون اے ٹوپ آف دا لائن ہے کیونکہ یہ جس جگہ پہ واقع ہے یہ بہریہ کی بہت ہی کریم اور آئیڈیل لوکیشن ہے ہائیڈیل لوکیشن اگر میں بات کرتا چلوں تو سب سے ہائیڈیل لوکیشن ویلاس کی یہ یا ٹین اے اور الیون اے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی آہ کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ پانی اور بچھلی ایچ ایڈ ایوریٹھنگ ایٹس پرفیکٹ اور دوسرا بات کرتا چلوں یہاں پہ جو آہ انورمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اس کی سرونڈنگ کی بات کرتا چلوں تو اس کی سرونڈنگ میں بیریہ ہائٹس آتے ہیں پیراغون اپارٹمنٹس آتے ہیں علی بلاوک آتا ہے اور ایلیون بی ٹین بی یہ اس کے جو ویلاز ہیں یہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک ریسنٹلی بیریہ ٹون کراچی نے ایک پوائنٹ دیا ہے پکنک پوائنٹ جسے شکرپڑیاں کا نام دیا گیا ہے وہ بھی اس کی سرونڈنگ میں آتا ہے یہاں پہ سیچڈے سنڈے لوگوں کا بہت اچھی خاصی تداد میں رش دیکھا جاتا ہے یا مومن جب موسم خوشگوار ہو پیارا ہو تو یہاں پہ لوگوں کا اچھا خاصا جو ہے وہ رش دیکھا جاتا ہے جیسے کی آج بھی دیکھیں بارش کا موسم ہے اور ویدر بہت اچھا ہوا ہے تو لوگ آٹنگ کے لیے وہ سامنے جو پکنک پوائنٹ دیا گیا ہے میں پہلے وہاں وہاں آپ کو تھوڑا سا لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے یہ اس کے بلکل ساتھ ہی آپ اپنے گھر سے پیدل واک کرتے ہوئے یہاں پہ آ سکتے ہیں میرے بلکل سامنے کیمنہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے دکھا سکے تو سامنے میرے بلکل یہ پکنک پوائنٹ بنائے گیا ہے یہاں میں بڑی آٹ کلاس سٹنگ دی گئی ہے اور گرینری بہت زیادہ یہاں پہ لوگ بہت اچھی خاصی تداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور میرے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکنک پوائنٹ دیا گیا ہے اور لوگ اچھی خاصی تداد میں یہاں پہ آ کے انجوائیمنٹ کرتے ہیں یہاں سے میں اب آپ کو لے کے چلوں گا ٹین اے کے ویلاس کے اندر ٹین اے بیسیکلی ٹری بیٹ کومنٹیشن کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور بڑی اچھی آئیڈل لوکیشن پہ یہ بنائے گئے ہیں اور اندر کا آپ کو سٹریٹ ٹور دیں گے یہ میرے بلکل سامنے یہ ٹین اے کے ویلاس ہیں اور یہاں پہ ایش ایڈ ایوری تنگ اپریشنل ہے گیلری اپریشنل ہے مسجد اپریشنل ہے پارکس فگر اپریشنل ہیں اور جتنی بھی یہاں پہ روز مرہ زندگی کی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ اپریشنل ہیں رننگ میں ہیں اور اچھی خاصی تداد میں یہاں پہ فیملیز جو ہیں وہ رہ رہی ہیں اور میرا بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹین اے کی انٹرس ہے اور اس کی پرائسیز کے بعد میں کرتا چلوں تو آج کی مارکٹ میں آپ کو یہ ون ایٹی فائف سے لے کے نائنٹین نائنٹی فائف کے بیٹوین برینڈ نیویت کی ویلا آج کی مارکٹ میں مل جاتا ہے اور جو لوگ بیریٹ اون کراچی کے اندر دو سو یارڈ کا ویلا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ٹین اے یا لیون ہے کہ کوئی بھی ویلاز آ کے پرچیز کر سکتے ہیں یہ سامنے میرے آپ کو بلکل گیلری نظر آ رہی ہوگی جو کہ اپریشنل ہے رننگ میں ہے اس ٹائم میں آپ کو لوپ روڈ کا اندر سے تھوڑا سا سٹریٹ ٹور دوں گا اور دکھاؤں گا کہ یہاں پہ فائملیز لوگ کس طرح یہاں پہ رہ رہے ہیں میرے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوپ روڈ ہے اور لوپ روڈ میں بہت زیادہ یہاں پہ فائملیز جو ہیں ٹین اے میں شفٹ ہو چکی ہیں چند کوئی گھر ہوں گے جو ابھی ایمپٹی ہیں خالی ہیں یہاں پہ رنٹل لوگ جو رنٹ پہ آتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی اپرشنٹی ہے کہ آپ ویلا پرچیز کر کے رنٹ پہ دے دیں رنٹل کی بات کرتا چلو تو رنٹ یہاں پہ جو چل رہا ہے اس ٹائم فیفٹی فائیف سے سکسٹی تھاؤزنڈ کے بیٹوین چل رہا ہے اور آپ کو میں اندر سٹریٹ ٹوئنٹی ون کا اندر سے ٹور دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ دیکھیں میرے بلکل سامنے بچے ماشاءاللہ یہاں پہ پلے کر رہے ہیں اور فیملیز یہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ویدر کو موسم کو اور بڑے ہیپی موڈ میں ہیپی انداز میں یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں یہاں سے میں آپ کو ایلیون اے کی طرف لے کے جاؤں گا اور ایلیون اے جو بھی دو سو یارڈ اور ایک سو باون گز کے ویلاس وہاں پہ دیئے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سٹریٹ ٹور دیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ ایلیون اے اور ٹین اے کی ویلاس میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں سے میں گاڑی کو بیک کروں گا اور ایلیون اے کی ویلاس میں ہم جائیں گے اور وہاں پہ دو سو گز اور ایک سو باون گز کے ویلاس دیئے گئے ہیں اور ادھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ ریٹ کیا ہے اور اس میں فیملیز کس حد تک جو ہیں وہ موڈ ہو چکی ہیں یہ سٹریٹ ٹوانٹی ون ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انوارمنٹ ہے بہت ہی پیارا محول ہے بہریہ کے اندر دیکھیں آپ بہریہ ٹون کراچی کے اندر کوئی بھی چیز لیں خواہ وہ اپارٹمنٹ ہے یا ویلا ہے یا کوئی پلوٹ ہے تو آپ وہ چیز نہیں لے رہے ہوتے بلکہ بہریہ ٹون کراچی کا ایک پورا لائف سٹائل جو ہے وہ آپ پر چیز کر رہے ہیں اور بہریہ کی جو لائف سٹائل ہے میں سمجھتا ہوں کسی نعمت سے کم نہیں ہے جیسے اگرال سندھ کے حالات ہیں کراچی کو دیکھ لیں اس کے کیا حالات ہیں وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے محفوظ نہیں ہے اور الحمدللہ بہریہ ٹون کراچی ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ آپ کی جان و مال ہر چیز کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے ہر چیز آپ کی محفوظ ہے یہاں سے میں آپ کو 11 اے کے ویلاز کا اندر سے سٹریٹ ٹور دوں گا اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 10 اے میں کس سطح تک فیملیز ہیں اور 11 اے میں کس سطح تک فیملیز موو ہو چکی ہیں یہاں پہ لوگوں کی اپریشیشن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ ویلاز کی جو لوکیشن ہے لوکیٹ ہے وہ بہت آٹ کلاس ہے ایک تو یہ ہائٹیڈ ہے یہاں پہ ہوا کا بہت اچھا خاصا یہاں پہ پریشر ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہ پکننگ پوائنٹ جو دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا رش اور رونک جو ہے وہ ما شاء اللہ لگی رہتی ہے یہاں پہ میں آپ کو 11 اے جو کہ بیریٹون کراچی نے دو کٹیگری میں دو سو یارڈ اور ایک سو باون یارڈ میں دیئے ہیں وہ بھی تھری بیڈ کومیٹیشن ایک سو باون گز اور دو سو گز بھی تھری بیڈ کومیٹیشن ہے ایک سائٹ پہ ٹین اے کی بلاز ہیں دوسری سائٹ پہ الیون اے کی بلاز ہیں میں آپ کو اب الیون اے کی بلاز میں یہ اندر انٹرز ہم لیں گے اور ادھر بھی ماشاء اللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس حد تک فیملیز جو ہیں وہ رہ رہی ہیں یہ سب سے پہلے لوپ روڈ آ گیا جی اس ٹائم ہم لوپ روڈ پہ آپ کو اندر سے سٹریٹ ٹور دیں گے اور یہ بلکل لوپ روڈ ہے سامنے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی الیویشن ایک ہے اس کا تھیم ایک ہے اس کا ڈیزائن ایک ہے ٹین اے اور الیون اے کی بلاز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور جو ایک سو باون گز کے بلاز ہیں وہ آپ کو اقبال بلاز کی تھیم کے مطابق ملیں گے جس طرح کی اس کی فرنٹ الیویشن ہے ان کا ڈیزائن ہے اندر سے باہر سے اس کا وہ ایک سو باون گز کے سیم ایک اقبال بلاز جو پیسٹن ٹو کے اندر ہیں وہ آپ کو سیم اسی طرح کا یہ ملے گا یہ دیکھیں جی نیچے الیون بی کے بلاز ہیں اگر میرا کیمرہ میں نہ آپ کو دکھا رہا اور یہ بلکل آپ دیکھیں کس حد تک یہ ہائٹ ہائٹ ہے اور اس طرح کتنی ہائٹ کے اوپر ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہیں الیون بی کے بلاز ہیں اور یہ میرے بلکل سامنے الیون اے کے جو ایک سو باون گز کے بلاز ہیں وہ آگئے ہیں میرے بلکل سامنے دیکھیں جیسے اقبال بلاز بنائے گئے ہیں ویسے ہی یہ ایک سو باون گز کے جو الیون اے کے بلاز ہیں وہ بنائے گئے ہیں اگر میں الیون اے کے دو سو گز کی پریسز کی بات کروں تو آج کی مارکیٹ میں آپ کو ون سیونٹی فائف سے لے گے ون ایٹی ایٹی فائف کے بٹوین آپ کو 11 اے کا 200 گھرز کا ولا ملتا ہے اگر میں 11 اے 152 یارڈ کی بات کروں تو آپ کو 16 سے 165 میں 152 گھرز کا ولا ملتا ہے ریٹ کافی انکریز ہوئے ہیں آنے والے وقت میں مزید انکریز ہوں گے اور یہ 152 گھرز کے ولاز ہیں ساری یہاں بھی اچھی خاصی فیملی جو ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں موگ ہو گئی ہیں اور اچھی خاصی ان کو اپریشیشن مل رہی ہے امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی 11 اے اور 11 10 اے اور 11 اے میں سیلزن بائنگ کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں رانہ حریز پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے میرا کونٹیکٹ نمبر نیچے مینچن ہوگا 03020282644 اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ